اسلام علیکم دوستو میں حمد دستر رحمان اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اس طرح آپ ونڈوز 11 کو انسٹال کر سکتے ہو اے ٹو زی کمپلیٹ گائیڈ ملے گی آپ کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ دوستو کو چیک کروا دیتا ہوں پی سی ہیلتھ چیک ایپ جو کہ یہاں پر مایکروسوفٹ کی افیشل سائٹ پر اویلیبیل ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو چیک نو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ کچھ پرابلم ہے میرا پی سی سکیور بوڈ بھی سپورٹ نہیں کرتا ٹی پی ایم بھی سپورٹ نہیں کرتا پروسیسر بھی میرا لیٹس جن کا نہیں ہے یعنی کہ ای 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 ڈی کا اگر آپ پروسیسر یوز کرتے ہو تو سیکنڈ جن کا ہونا چاہیے منیمم انٹل کا ہے تو ایٹ جن کا تو یہ چیز آپ نے لازمی دھیان رکھنی ہے تو اس کے طرح آپ ریکوارمنٹ چیک کر سکتے ہو میرا پی سی ونڈو 11 کو سپورٹ نہیں کرتا تو چلیے یہاں پر ونڈو 11 کو کس طرح انسٹال کرنا ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ونڈوز 11 کی آئی ایس او فائل تو چلیے وہ پہلے میکروسوفٹ کی سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی ویب سائٹ آیا جائے گی میکروسوفٹ کی یہاں پر کلک کرنا ہے ونڈوز 11 انسٹالیشن اسسٹنٹ اس کے طرح بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ کیری ایٹ ونڈوز 11 انسٹالیشن میڈیا اس کے طرح بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ تھرڈ اوپشن آتا ہے مینیولی طور پر اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو وہ بھی چیز کر سکتے ہو تو یہاں پر میں تھرڈ اوپشن سیلیکٹ کروں گا یہاں سے ونڈوز 11 اس کے بعد یہاں پر کلک کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ پر نیچے آتے ہیں تو یہاں پر پروڈک کی لینگویج جو بھی آپ لینگویج سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں کرتا ہوں انگلیش انٹرنیشنل اس کے بعد یہاں پر کنفرم کرتا ہوں تو یہاں پر آ گیا لنک جو ہے وہ 24 آورز کے لیے اویلیبل رہے گا تو یہاں سے میں اپنی فائل کو ڈاؤنلوڈ کروں گا تو یہ ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ فائل کا سائز ہے 5.1 جی بی تو یہاں پر ونڈو 11 میری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ابھی ہم بوٹیبل بنائیں گے اپنی پین ڈرائیو کو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ سوفٹوئے روپ فرس یہ یوز کروں گا تو یہاں پر آپ نے اپنا پین ڈرائیو یا یو ایس بی فلیش ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے یہاں پر میں نے کنیکٹ کی ہوئی ہے اور یاد رہے اس کا سائز جو ہے منیمم 8 جی بی تک ہونا چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بوٹیبل کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزوں کا دیان رکھنا ہے اپنی ڈرائیو جو ہے وہ چیک کر لینی ہے کہ ایم بی آر میں ہے یا جی پی ٹی میں تو اس کے لیے یہاں پر ہم دس پی سی پہ آکر ریٹ کلک کریں گے منیج میں چلتے ہیں یہاں پر ڈسک پارٹیشن اور یہاں پر اپنی ڈرائیو جو ہے یہاں پر آکے آپ نے ریٹ کلک کرنا ہے پروپرٹیز میں جانا ہے اور یہاں پر وولیم میں جب آو گے تو یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی ڈرائیو کون سی ہے پارٹیشن سٹائل کون سا ہے میرا جی پی ٹی میں کنورٹ کیا ہوا ہے آپ کا ایم بی آر میں بھی ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر آپ نے پین ڈرائیو کو بوٹے بل بنانا ہے تو یہاں سے اس طرح چیک کر لینا ہے آپ کی ڈرائیوز جو ہیں وہ ایم بی آر میں ہیں یا جی پی ٹی میں تو یہاں پر میری جی پی ٹی میں ہیں اس طرح آپ نے چیک کر لینا ہے تو یہاں پر میں سلیکٹ کروں گا جی پی ٹی پارٹیشن آپ کی پین ڈرائیو کو یہ آٹو سلیکٹ کر لے گا سسٹم فائل یہاں پر نٹی ایف ایس کریں گے ہم اور باقی کچھ نہیں چینج کرنا یہاں سے ہم آئی ایس او فائل سلیکٹ کریں گے آئی ایس او فائل یہاں پر ونڈو پہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے میں نے ونڈو 11 دیکسٹوپ پہ یہاں پر اسے اوپن کرتا ہوں اور سٹارٹ کر دیتا ہوں اسے اوکے کر دینا ہے تو یہاں پر ہماری ونڈو جو ہے وہ بوٹیبل جو ہم نے کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پروسیس تو اب اسے کلوز کر دینا ہے یہاں پر چلتے ہیں دس پی سی میں یہاں پر ہمارا پی سی جو ہے وہ منمیم ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے ہمیں ایک ریجسٹری فائل چاہیے یہاں پر میں نے رکھی ہوئی ہے بائی پاس کے نام سے تو اسے کوپی کر کے یہاں پر اپنی پین ڈرائیو جس میں ونڈو بوٹیبل کی ہے تو اس میں یہاں پر رکھ لیتے ہیں بعد میں یہ انسٹالیشن کے دوران کام آئے گی تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں اور ابھی ہم اپنی ونڈو انسٹال کرنے کے لیے ریڈی ہیں تو اگر آپ ونڈو کو جسٹ اپگریڈ کرنا چاہتے ہو آپ کا ڈیٹا بغیرہ ڈلیٹ نہ ہو سی ڈرائیو میں جیسے کہ ابھی ونڈو ٹین انسٹال ہے میرے سوفٹوئر ڈرائیورز بغیرہ انسٹال ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو تو اس کے لیے بھی ویڈیو آویلیبل میرے چینل پر وہ آپ دیکھ سکتے ہو جسٹ آپ نے ونڈو ٹین میں اس سے ہی ونڈو ٹین میں اپگریڈ کر لینا ہے آپ کا کوئی ڈیٹا ریمووو نہیں ہوگا پین ڈرائیوز جو ہے بوٹے بل وہ آپ نے یہاں پر لگی رہنے دینی ہے پی سی میں باقی پی سی کو ری سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تو یہاں پر اس نے بوٹ ڈرائیوز کے لیے ایف ٹین کا بٹن دیا ہے مجھے تو یہاں پر ایف ٹین پرس کرنے کے بعد یہ میری ڈرائیوز آ چکی ہے تو یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا اپنی ڈیوائیس پین ڈرائیوز جو کہ میں نے بوٹے بل بنائی ہے تو یو ای ایف آئی ہے اور یہاں پر میں کلک کروں گا تو یو ایس بی پین ڈرائیوز جو بوٹے بل کی تھی وہ یہاں پر بوٹ ہو چکی ہے سٹارٹ آپ دوستوں کے سامنے ونڈوز 11 کا لوگو آ رہا ہے تو یہاں پر سیٹ اپ آ چکا ہے اور یہاں پر ہم پریس کریں گے شیفٹ کے ساتھ ایف ٹین اور یہ سی ایم ڈی اوپن ہو چکا ہے جو ہم نے بائپاس کی فائل جو ہے وہ پلیس کی تھی اپنی پین ڈرائیوز میں تو اس سے یہاں سے ایکسس کریں گے اور بائپاس کریں گے تو یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے نوٹ پینڈ ڈاٹ 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 ڈی ایکس ای تو یہ ہمارا نوٹ پینڈ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں فائل میں اور اوپن اس طرح سے تو ابھی ہم نے کیا کرنا یہاں پر یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر آل فائل پر ٹک کرتا ہوں میں اور یہاں سے ڈیکس ٹاپ پہ چلتے ہیں بوٹیبل ڈرائیوز جو ہے وہ میں نے یہاں سے اوپن کر لیا یہاں پر بائپاس کی ایک فائل ہے اسے میں سلیک کرتا ہوں اور اسے یہاں سے ریٹ کل کر کے مرچ کر دیتا ہوں تو اسے ایک بار یس کرنا ہے تو بائپاس ہماری ایڈ ہو چکی ہے ریجسٹری میں ہوکے کرتے ہیں اور باقی میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں تمام چیزیں اس طرح سے اور ابھی ہم نے اپنی لینگویج سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے نیکس کرتے ہیں انسٹال آؤں ایکٹیویٹ وینڈوز یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے ڈانٹ ہیو اپ پروڈکٹ کی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارے پاس کافی سارے ورزن ہیں وینڈوز 11 کے اور یہاں پر ہمیں کوئی بی آرر بھی نہیں آئی بائپاس ہم نے کر دیا یہاں پر میں کروں گا وینڈوز 11 پرو اور نیکسٹ کرتے ہیں اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اور کسٹم انسٹال میں چلتے ہیں یہاں سے آپ نے اپنی ڈرائیب سیلیکٹ کرنی ہے جیسا کہ یہاں پر میرے پاس ایک ڈرائیب آویلیبل ہے ڈرائیب 0 پارٹیشن 2 120 جی پی کی آلیڈی میں نے یہ کریئٹ کی ہوئی ہے اس میں میں وینڈوز انسٹال کروں گا نیکسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی فائلز وغیرہ کوپی ہونے میں اور انسٹال ہونے میں ہوں یہاں پر انسٹال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر کچھ سیٹ اپ کرنا پڑے گا ہمیں کنٹری سلاک کرتے ہیں یہاں سے تو میں پاکستان سے ہوں یہاں پر پاکستان سلاک کر کے یس کروں گا تو کی بورڈ لے آؤٹ یہاں پر میں یونائٹڈ سٹیٹ انٹرنیشنل رکھوں گا سیکنڈ لے آؤٹ نہیں چاہیے تو یہاں پر نیم دینا ہے ہم نے ہمارے پی سی کا رکھوں گا تو یہاں پر ونڈو 11 بھی انسٹال ہے ونڈو 10 بھی انسٹال ہے 10 میں نے اپنی ڈیلیٹ نہیں کی کیونکہ میرے سوفٹ سب جاربرز ویراؤس میں ہیں تو یہاں پر میں ٹیسٹنگ کے لیے انسٹال کرنے کا دکھا رہا تھا کس طرح آپ نے انسٹال کرنی ہے تو کلین انسٹال کا طریقہ بغایر ٹی پی ایم ایرر کے تو یہاں پر ابھی میں سیلیکٹ کرتا ہوں ونڈوز 11 بن پرسنل یوز کے لیے میں یوز کرتا ہوں اپنا ٹیسٹ تو یہاں پر میں کلک کروں گا نیکسٹ اور یہاں پر میں اپنا اکاؤنٹ لوگن کروں گا تو اکاؤنٹ لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر پین کری اٹ کرنی ہے یاد رہے کہ ونڈو 11 کو انسٹال کرنے کے لیے اس سیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ پر پاس انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے تو یہاں پر اکاؤنٹ میں یہاں پر چیزیں جو ہے سنگھرونائز ہوئی ہوئی ہیں تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ نیو ڈیوائس یہاں پر میں سلیکٹ کرتا ہوں ویڈیوز نیکسٹ پاوٹ پی سی میں چلتے ہیں پر میں آپ دکھا دیتا ہوں یہاں پر وینڈوز ورزن اور ساری ڈیٹیل وینڈوز 11 پرو سلیکٹ کیا تھا ورزن یہاں پر چلتے ویڈیو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم پر لازمی سے کلک کر یعنی سی الفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ بیل آئیکم